موسیقی 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 کہ محمد رسول اللہ ہے 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 طلاح اللہ 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 لا الہ الا اللہ اے اللہ اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمائی مقام فضیلت اور بلند درجاتہ فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا جی نارجن ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ لاہور کلندرز اس پر پھر جو انہوں نے باٹم میں فنش کیا ہے حالانکہ ان کے پاس چانس تھا کہ وہ پلی آفز کے لئے کوالیف کر لیں بڑا کلوز میچ ہوارے شارجہ میں پشاور ظلمی کے اگینسٹ بیس پہ پانچ اوٹ کر لیا تھے لیکن مصبا اور سیمی جو ان کے کپتان پشاور کے وہ آئے ریسکو کے لئے وہ میچ گرفت میں تھا لاہور کی وہاں سے وہ جیت کے چلے گئے اور پھر دو میچز پاکستان میں بھی لاہور کلندرز کی ٹیم ہار گئی حالانکہ ایک دو میچ اگر اچھا اس میں جیت جاتے تو شاید چانس تھا کہ پلی آفز کے لئے کوالیف کر جاتے لیکن ابھی تو ملتان سلطانز انہوں نے بھی آج ان کو ہرا کے وہ پانچویں نمبر بھی انہوں نے فنش کیا ہے اور لاہور کی ٹیم پھر باٹم میں چلے گئی ہے تو موسیٰ صاحب یہی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ what would you suggest کہ لاہور کی ٹیم کو کہ اب دو تین ایڈیشن سے باٹم میں ہی وہ فنش کر رہے ہیں تو کیا ایسا لیکس کر رہے ہیں لگاتار چوتھے ایڈیشن باٹم میں ہی ہوتے ہیں تو کیا مطلب وہ کریں کوئی پریز نہیں لے گیا ہے کوئی کوچس چینج کریں کچھ کیا کریں تھوڑا سا تو رزوان میں نے آپ کے شو میں کال ہی کہہ دیا تھا کہ کراچی is the favorite اور لاہور جو ہے وہ نہیں دیکھیں ایموشنز کنٹرول کپتانی on the field یہ بڑا میٹر کرتا ہے ابھی آپ نے ڈسکس کیا یہی ہم نے لاز شو میں بھی آپ کے جو تزڈے کو ہوا تھا تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کہاں پہ گلتیاں گی کیسے مضبع دیکھیں نا جب آپ کے پاس مین عثمان شنواری نے 22 رنگز کھائے لیکن لازٹ آور کے لیے اسی کو چنا دیکھیں یہ ہوتا ہے confidence کون دیتا ہے کپتان کپتان confidence دیتا ہے اب اماد وسیم دوسرا سیزن ہے کپتانی کر رہا ہے اس کو پتہ ہے حالانکہ میں نہیں سمجھتا وہ اسلامباد کے لیے اتنی اچھی کپتانی کرتا ہے جب وہ اپنے ریجن کی کرتا ہے لیکن اس نے اچھا کٹرول لیکن اگری آور بچتا ہی اسی کا تھا وہ اس کو اس لیے دیا گیا دیکھیں بچتا یا نہیں بچتا جو ظلمی کے میچ کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں تو آخری آور نہیں تھا بیس پہ پانچ آؤٹ تھے وہاں آخری آور تھا کس لیے روکے دیکھیں یہ ہمارے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کرکٹ بہت بہت آگے چلی گی ہے یہ ڈرائنگ رومز میں نہیں رہی ہے یہ گراؤنڈز میں کھیلی جاتی ہے یہی تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ پل پل فیصلے ہوتے ہیں ایک آپ کا ڈیسیان آپ کو میچ اتاتا ہے اور دیکھیں کیا آن سٹیک تھا پلی آوس کی جگہ تھی آن سٹیک اور آپ ہر میچ ملتان بھی اسی طرح بہت سارے میچ آن لکی لیے آ رہے ہیں لیکن کرکٹ میں لک فیکٹر تو ہے لیکن آن دا گراؤنڈ آپ نے کیا فیصلے کی ہیں وہ بھی بڑا میٹر پلیئر آپ نے کیا چننے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہیں ڈیفائن کرتی ہیں ڈیٹرمن کرتی ہیں کہ آپ کس جگہ پہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے لائب کال ہو رہے ہیں ہمیں اچھا بات کرتے ہیں اسلام علیکم آلیکم اسلام رضوان بھئی کیا لڑنگر سعاد حباسی بہر رہا ہوں جی جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو کہیے کیا کہیں گے محسین بھائی سے سوال کرنا تھا کیا مسئلہ ہے چار ایڈیشنز ہر بار آخری پوشن آخر لاہور کندر کا مسئلہ کیا ہے اس بار کی جو تھی کرگردگی اس کے بہتر امید تھی لیکن اب مالکان کو سنجھگیٹی سے ٹیم کا اثر مسائل حل کرنا ہوں گے ہر بار انجلز کو ڈال بنا جے جاتا ہے تو اس پر کیا کہیں گے محسین بھائی ٹھیک ہوگا جی کال کرنے کا شکریہ محسین بھائی یہی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بتائیں کوئی نسخہ خاص لاہور کی ٹیم کو کہ وہ کیسے اپنی افرومنٹ کریں اچھا کوچیز بھی آپ چودہ آئے کچھ خاص دیکھیں دوستیاں باہر ہوتی ہیں گراؤنڈ میں دوستیاں نہیں ہوتی سیدھی سی بات ہے دنیا کی بڑی ٹیموں کی مثال لے لیں وہ کبھی بھی دوستی پہ اور نیشنل پرائیڈ پہ کمپرمائز نہیں کرتی آپ کمپرمائز کرتے ہیں دیکھیں یہ فرنچائزز ہیں یہ سارے پیسہ لگا رہی ہیں ان کو تو ہم سے پاکستان کی اگر ہم کرکٹ کی بات کریں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے پرچی سسٹم میں سارا کچھ ہے بھئی فرنچائزز جو ہیں ان کو تو پتہ ہونا چاہیے ہم پیسہ لگا رہے ہیں تو پیسہ لگا کے آرک کو گلے میں ڈالنا تو یہ کوئی تک نہیں بنتی رانہ صاحب کو چاہیے کہ اب ٹائم آ گیا ہے چھوٹے رانہ صاحب کی چھوڑنا چھوڑ دیں بڑی سمپل ایڈوائز دے رہا ہوں چھوٹے رانہ صاحب کی چھوڑنا چھوڑ دیں اپنے دماغ سے فیصلے کریں اور کرکٹنگ فیصلے کریں ایموشنل ہو کے دوستیاں نبا کے اور تعلقات مت دیکھیں کرکٹ میں دیکھیں کلندرز کو ہر بندہ ایک تو نام کلندر ہے کلندر کو ہر بندہ فالو کرتا ہے دیکھیں یہ پاکستان کی اور برے سغیر کی ایک ہسٹری ہے تو وہ اسی لئے فالو کرتے ہیں تو آپ اس کو نام کو نیم سے کوئی میربانی کریں اچھا سٹاف لائیں ینگ سٹرز کو لائیں میں پھر کہتا ہوں ان کوچز کو لائیں جو نیشنل نیشنل اسلام علیکم جی نام بتائیے گا کہاں سے کال کر رہے ہیں جی جی آپ کی آواز آرہی ہے ٹی وی کا والیم کانیلی بند کر دیجئے بھئی آپ لوگ کی بات کر رہے ہو پی ایس ایل کو لوگ نے کامیاب کیا ہے ٹھیک ہے تو نہیں ہار ہار کے کامیاب کیا ہے مطبع ہمیشہ باتم میں آتے ہیں یہ کرکٹ کا بھائی حصہ ہے ٹھیک ہے تو اور کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ بس یہ کہنا چاہتا ہوں رانہ صاحب کو بس دل نہ چھوٹا کرے اگلی بار ہم کپ لیں گے ٹھیک ہو گیا جی کال کرنے کا شکریہ ابھی بھی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں دل چھوٹا نہ کریں اچھا کرے گا اب بھی تو یہ کہہ رہے ہیں یہ کرکٹ ہے لاہور کی ٹیم آئی کیس ہار ہی اتنا کہ ہر بندہ سپورٹ کر رہے ہیں یہ جیت جائے یہی بات جیت جائے لیکن ان کا جیتنے کا من نہیں ہے یہی بات ان کا بیک روم سٹاک بھی کرتا ہے یہی بات ان کے سپورٹرز بھی کرتے ہیں اچھا ہم بھی تو چاہیں گے وہ جیتے ہم بھی تو چاہیں گے لاہور نے نہیں پاکستان نے کرکٹ کو کامیاب کیا کرکٹ کو پی ایس ایل کو نجم سیٹھی کا برین چائلڈ ہے کرکٹ کو پی ایس ایل کو ہم تمام لوگوں نے چاہے وہ جنرلسٹ ہوں چاہے وہ عوام ہوں چاہے پاکستان کرکٹ بورڈ ہوں انٹرنیشنل پلیئرز ہوں براڈکاسٹرز ہوں سب کی ایفٹس اور سب سے بڑھ کے آپ کی اہم فورسز کی ایفٹس ہیں دیکھیں ان کو رول آؤں مت کریں سندھ گورنمنٹ کی ہے پنجاب گورنمنٹ کی ہے فیڈل گورنمنٹ کی ہے یہ سارے مل کے دیکھیں ہم سارے مل کے ایک لڑی بناتے ہیں تو ہم بھی جائیں گے کہ لاہور دیکھیں لاہور جیتے یا ملتان جیتے کراچی جیتے یا سرمباد جیتے پاکستان جیتا ہے کرکٹ جیتی ہے تو ہمیں اس سے کوئی عرض نہیں ہے کہ لاہور ہے ہم تو یہاں بیٹھے ہیں ہونسٹ اپینین دینے کے لیے ہم تو اپینین دے سکتے ہیں ہم تو جا کے امپلیمنٹ تو نہیں کر سکتے ہیں ہم سجیسٹ کر سکتے ہیں اور سجیسٹ کرتے ہیں فر دی بیٹرمنٹ آف کلندر یا اثر فرنچائزز یا پریگٹ اس میں میرے اور آپ نے تو کھیلنا نہیں ہے آپ کو جنرین بات کرتے ہیں میریٹ پر بار کرتے ہیں اور یہ بھلائی ہی مقصد ہوتا ہے ایک کالر مزید ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام نام نام بتائیے گا کہاں سے کال کر زاہد یاکوب بات کرو ہرلپنڈی سے جی زاہد خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں کہیے کیا کہیں گے بہت شکریہ بہت سن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں میں پوچھنا یہ چاہوں گا یہ رانہ صاحب اتنا کرکٹ کی نالج میں ہی ہے جب یہ تیم سیلیکشن کرتے ہیں تو عقب جوید بھائی اتنے سینئر لوگ ہیں سارے سینئر لوگ ان کے ساتھ ایشوے بختر بھائی کام کر رہے ہیں ان کا کام بنتا ہے سیلیکشن کر سوچیں کہ ٹیم ہم کیا سیلیکٹ کرنے کہ چانس سیزن ہو گیا اور ٹیم جو آپ کے بالکل سین پوزیشن پر آ رہی ہے تو یہ کام تو پھر ہے ان پروفیشنل لوگوں کا کام ہے برانہ صاحب کل کام تو نہیں ہے چھیک ہے اس پر مرموشن بھائی سے میں بات کروں چھیک ہے اچھے زاہد یہ آپ باقی جو ٹیمیں اس میں سے کون آپ سمجھ نہیں ہے کہ جو فائنل جیت سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کویٹا یا کراچی ان دونوں کے چانس زیادہ چھیک ہے جی زاہد کال کرنے کا شکریہ اور ساری کالز آ رہی ہے میں زاہد صاحب کو اور سارے جو دوست ہیں جو کلندر کے فین ہیں یا پاکستان سپر لیگ کے فالوئرز ہیں ان کو بڑا کلیر بتا دیتا ہوں ان سائی چیز بتاتا ہوں کہ شویب اختر کو بلکل انوالو نہیں کیا جاتا سیلیکشن میں سارا رول آقیب جعوید کے پاس ہے میں آپ کو ان سائیڈ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں جب آپ کرکٹنگ برینز کو دور شویب اختر کو آپ دور کریں گے آقیب جعوید اچھا بالر تھا لیکن دیکھیں سیلیکشن میں سیلیکشن بڑی ذمہ داری کا کام ہے اس میں دوستیاں یاریاں یہ نہیں نبھائی جا سکتی اور پھر اگر آپ نے نبھانی ہے تو کیپ آن ڈوئن ڈوئن ڈس لیتے رہیں یہی ریزنٹ روتے رہیں پھر پھر کیا ہو سکتا ہے پھر کچھ نہیں ہو سکتا پھر وہی ہے کہ ہر سال آپ ایک نیا وعدہ کریں جو ہی سال گزرتا ہے آپ اگلے سال وہ ہی غلطیاں دیکھیں وہ ہی غلطیاں دورا رہے ہیں کوئی نئی چیز نہیں کر رہے ہیں جب تک آپ یونگسٹرز پہ بروسہ نہیں کریں گے آپ ساری ٹیمیں دیکھیں ساری ٹیم کو کون چیت آتا تھا یونگسٹرز آر راؤنڈرز کوئیٹا گلیڈیئر کو کون آگے لے چیر رہا ہے یونگسٹرز مکسچر واٹسن میں نے آپ سے کہا تھا اس کے آنے سے کتنا فرق پڑے گا ہر ٹیم میں ہر ٹیم کی جو یونگسٹرز ہیں وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں کراچی کے وہ جو سپن بولر ہیں عمر انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا بلکل بہترین ان کی بولنگ ہے اور ہر ٹیم میں لیکن اس میں بھی لیکن نظر آئی لاہور کنندرز کی اور پاور ہیٹرز کی اوپر کے دو تین اوٹ ہو جائیں تو باٹم کے جو ہے پلیرز ان میں اتنی صلاحیت ہی نہیں کہ وہ بگ ہٹنگ کر سکیں پاور ہٹنگ کر سکیں اور بہرحال جی چوتھا ایڈیشن ان کا کافی غلطیاں انہوں نے کی اب لیٹس سیکھے اگلے سال کیا کرتے ہیں فیلال تو جو ان کے فیلال ہیں وہ بھی ذرا مایوس ہیں اور جو آنرز ہیں وہ تو آپ نے دیکھا ہی کہ کافی ایموشنل آج ہو رہے تھے اچھا موسم بھئی اب جو دوسرا ملتان کی بھی ہم بات کر لیں انہوں نے آج ہرایا لاہور کنندر کو تو اس میں مطلب اچھا پرفارم کیا ہے محمد عباس تین اوٹ کی انہوں نے اور بھی اوڈی ایز میں سیلیکشن بھی ان کی ہوئی ہوئی ہے تو اس کے علاوہ شان مسود انہوں نے کافی اچھا سٹائی گریٹ سے فورٹی ایٹ کی ہیں اور پاکستانی کھلاڑیوں میں سے ان کی زیادہ بہتر کارکتگی رہی گو کہ انہوں نے بھی پانچ میں نمبر پہ فنش کیا ہے بات انہوں کا یہ دوسرا سال تھا سٹیل لائک دے آر ایمپروving دو چیزیں ذہن میں رکھے ہیں ملتان ایک ٹرمائل سے جا رہا تھا اونرز کا پہلا سال تھا ٹھیک ہے نا آپ ان کو مارجن دے سکتے ہیں لیکن ان کو بھی شویب ملک پہ ڈیپینڈنٹ ہونا کم پڑے گا یہ یاد رکھئے دوستیاں یاریاں یہ کرکٹ میں بہت عام ہے ہمارے ہاں سپیشلی بہت زیادہ ہیں اور انڈیا میں بھی بہت زیادہ ہیں لیکن ہمیں کاؤسٹ کرتی ہیں ان کا پھر بھی چل جاتا ہے جیسے دونی کے جہ تھے دے دیا تھے اور رائنا تھے اور تھے اسی طرح کولی کے اپنے مسائل ہیں لیکن یہ ان کی کرکٹ ہے نا ہم اپنی کرکٹ پہ دوستیاں کا سائیڈ پہ رکھیں شویب ملک اگر اگلے سال یہ ریٹین کرتے ہیں تو میرا خیال ہے علی ترین کو خود کرکٹر ہے بڑا پیشنیٹ ہے بڑا انوالو ہے میرا خیال ہے ان کو چاہیے اور رحمان صاحب بڑے سکسیسفل کوچ ہیں جو ان کے ساتھ ظلمی سے در گئے ہیں پشاوری جن کو کائی ٹروفی جتائی ہے ونڈے کپ جتائی ہے تو میرا خیال ہے اگر ان کی سنے اپنے صرف پیسوں کی دکھیں پیسہ پیسے کو کھینجتا ہے اگر یہ صرف اپنا پیشن جو ہے نا ٹیم کی سپورٹ تک رکھیں اور ٹیم سیلیکشن جو ہے وہ پروفیشنلز کو یہی ساری فرنچائزز کے لیے تو میں سمبجھتا ہوں بہت اچھی ٹیم سلیکٹ ہو سکتی ہے بہتر ہو سکتی ہے آجام محسن بھئی ایک جو ہے تھوڑا سوشیل میڈیا پہ بھی ویسے بھی کرٹکس جو بات کر رہے ہیں کہ باؤنڈری زرا تھوڑی چھوٹی رکھی گئی ہیں کہ باؤنڈری زرا تھوڑی ٹھیک ہے بھئی چوکے چھکے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں یہ کونسی کرکٹ ہے لیکن ہے 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 تی ٹی ونڈی عدیر دونی کے سرکل کیا باؤنڈری لگا دیں یہ ٹی ونڈی کرکٹ نہیں ہے یہ ٹوٹلی فن کرکٹ ہے صحیح ہے جتنی جتنی بھی لیکز ہوتی ہیں نا ورڈ راؤنڈ وہ وٹے دیکھنے کے لیے نہیں لوگ آتے وہ چھکے چھوکے اور فن کے لیے آتے ہیں لوگ او بھئی یہ کیا بچوں والی بات ہے کہ جی باؤنڈری چھوٹی ہے کیا مطلب میں نے باؤنڈری چھوٹی میں باؤنڈری کی اور آپ کی تفعہ جب آئی ہے تو نوے گز کی باؤنڈری کر دی تھی فر گوڈ سیکس یا کیا بچوں والی بات ہے اگر 65 یا 60 میٹرز کی باؤنڈری ہے تو یہ دزنٹ میک اینی سنس یعنی کہ آپ نے اپنی ٹیم ہی نیسلیکت سائی کی بار بار جو آپ دیکھیں مدہسر نظر نے کہا ایک پروفیشنل ہے اس نے لگا زبردست پیچ ہے لوگ آئی رنز دیکھنے کے لئے جو یہ چیز جو یو اے میں لوگوں نے میس کی ہے وہ ایک سو بیس اسی نموے رنزیں دیکھنے تھوڑی آتے تھے لوگ آتے تھے دو سو ڈائی سو دیکھیں نا دو سو چالیس رنزیں یا ٹتیس رنزیں ہوئی نا اس کے جواب میں ایک سو نوے تک یہ بھی گئے اگر یہ بیٹنگ آرڈر ٹیک ہوتا کلندر کا لیکن محسن بھائی انٹرنیشنل پلیئرز بھی آئے ہوئے ہیں پاکستان کے بھی جو ٹیم میں کھیلتے ہیں وہ سارے پلیئرز ہیں تو کوئی ایک جو سٹندر ہے تھوڑا اس کو پچاس پچپل میٹر کی بانڈری کوئی ساٹھ پینسٹھ کوئی ہو ساٹھ میٹر کی بانڈری کہاں پچاس میٹر کی بانڈری ہے بتائیں تو صحیح یہ صرف ہوا میں باتیں ہیں پچپل ایک سائٹ کی پچپل بھائی ڈیسنٹ میٹر کی سنس پچاس کی ہے تیس کی ہے پچیس کی ہے دونوں ٹیموں کے لیے ایکوال اپرچونٹیز ہیں یہ تھوڑی ہے کہ ایک ٹیم کے لیے رولز چینگ ہے دوسری کے لیے چینگ ہے یہ تو دونوں ٹیموں کے ہیں کرکٹ اس فر فن دس کرکٹ اس فر فن اس کرکٹ میں بھائی میں کرکٹ میں ایکسپریمنٹس کے فیور میں آپ کو بیٹس میں مل ہی نہیں رہا بہر آپ کو مل رہے ہیں اس لیگ سے بیٹس میں آپ کو نہیں مل رہے تو بیٹس میں اسی وقت ملیں گے جس وقت آپ اس میں ایک انٹرٹینمنٹ لائیں گے لوگ اس لئے تھوڑی پیسے دے کے جاتے ہیں کہ وہاں پہ 20 رن پہ سارے اوٹ ہو جائیں نازم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے جائیں کہ آج کا جو دوسرا میچ ہے وہ بھی کراچی اور پشاور ظلمی کے درمیان کھیلا جائے گا اور ابھی ریسنٹلی ابھی تھوڑی دیر پہلی ٹوٹس ہوئے تو اس میں کراچی کنگز کی جو ٹیم ہے اس نے ٹوٹس جیتا ہے لیکن بیٹنگ کی دعوت دیا ہے پشاور ظلمی کو تو محسن صاحب اب پوائنٹس ٹیبل تو آلموسٹ نظر آرہا سرٹن ہی ہے لیکن جب ہم آف تیب بھی بات کر رہا تھے کہ اگر کوئی اسی نووے رنس کے مارجن سکراچی کی ٹیم یہ جیتی ہے یہ ٹاگٹ ملتا ہے تو آٹھ نو آور میں نے آپ سے پہلے کہا تھا تو یہ چانس ہے دوسرے نمبر پہ بھی چلی جائے لیکن اس ویری ویری انلاکہ دیکھیں وہ اسی سوچ پہ گیا ہے ماد بسی میں نے آپ سے کہا تھا بیٹنگ گرا دے گا اور جلدی آؤٹ کرنے کی کوشش کر کے اور جیت بھی سکتے ان کے پاس پاور ایٹرز ہیں یہ جیت سکتے ہیں اس میں کوئی دوسری دیکھیں یہ تھا کہ کلیور کرکٹ کس نے کھیلی کس نے سمجھداری سے کھیلی گلی ایٹرز نے جو پہلے دو ایڈیشنوں میں ان کا ایک کمبینیشن نظر آیا تھا نظر آگیا اور جو ان کے اس دفعہ پلیئر آگئے اس سے ان کا ریدم بہت زبردست ہے چھوڑے کل آر گئے ہیں جو بھی ہوا ہے آپ دیکھ لیں اس وقت میرے جو فیوریٹس ہیں مجھے جو نظر آتے ہیں یا تو گلیڈیٹرز یا ایک دفعہ پھر اسلام باز یونیٹیٹی کیونکہ ان کے پاس بڑی طالے سکوڑ ہے اچھا ابھی اگر چیز کے لیے جاتے ہیں تیز چیز کرنے کے لیے تو یہ اچھی پوزیٹیو اپروچ ہوگی کیونکہ آپ ہارنے کو کچھ نہیں کیونکہ اگر آپ تیسرے نمبر پر فینش کریں یا چوتھے نمبر پر کریں دوسرے اور پہلے پہلے تو فائدہ تو ہے پہلے اور دوسرے والد کے پاس پھر بھی دو چانس ہوگے تیسرے اور چوتھے پہلے پھر تو ایک ہی بات ہے پھر تو کوئی فرق نہیں پھلے اسلام علیکم علیکم اسلام نام بتائیے گا کہاں سے کال کر رہے ہیں جی فیصل کہیے کیا کہیں گے سر لاور کلندر کو بیس آف لکھ کاؤں خیر پی اگلے سال کام آجی محسن صاحب کہہ رہے ہیں کوئی نہیں اگلے سال کام آجی کہ آپ کتنے فین ہیں ان کے تو keep سپورٹ ان they need your sport لاغ کر ان پر 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 فین جو بھی پور پانی سال میں کافی فین بنا لیں ایسا بھی ہو چاہی فین اتنی فین بیس ہو نا تو تھوڑا سا فین کو بھی دینا چاہی چانس میں یہ سمجھ ہوں سمجھ ہم لاغ کلندر ایک بھی کسی اور فرنچائز کے والے سے کال نہیں آ رہی کیونکہ ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ رانہ برادرز اور جو ان کے بڑے بھائی ہیں وہ تو ٹی وی پہ جب کیمرا جاتا ہے لوگ کہ اس فیس کے خاطر ہی جیت جائے ٹیم ہو جائے گا پھر اس کے بعد فائنل کھیلا جائے گا کہ کوئٹا اور پشاور یہ دونوں اوپر دو فنش کریں گی ٹاپ کی ٹیم میں اور ان میں سے ایک ٹیم فائنل میں چلی جائے گی اور باقی ایلیمنیٹر جو ہے وہ کراچی اور اسلامات کی ٹیم کے درمیان ہوگا تو اب تو ڈو اور ڈائے والی نوبتی آگی ہے آج خیر میچ وہ بھی چانس ہے کراچی کے شاید اپر ریزوان سیٹن کر دی ہے بلکل جیسے مور بھی لگا دیتے ہیں پوائنس ٹیبل یہ بتا رہے نا دیکھیں وہ سکتے ہیں پریڈک کر سکتے ہیں آج دین آج آج وکیٹ کے اوپر جو کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن موسیقی it's very unlikely نا کہ 90 runs T20 کا match جیت یا 8 9 آج جلدی آگی آگی پھر ایکسپشن تو ہے وہاں پر میں نے لیکن لیکن میں پھر کہتا ہوں کرکٹ کا حسن جا نا وہ اس کے رنزوں میں رنز بن رہے ہو چوکے چکیوں وٹے گر رہے 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 بلکو صرف یہ لیگز ہیں یہ نیشنل کرکٹ تو ہو نہیں رہی ہے جس میں آپ ریکارڈ کی طرف جائیں جس میں آپ پھلکے دھر جگہ ان کے لوگ ہیں وہ اگلے پی اچھا کریں میں آباس کی بات کرنا چاہرہ ساتھ انہوں نے آٹ کیے اور پچھلا سال بھی پورا بنچ بھی بیٹھے رہے ملتان کی ٹیم نے ایک ریس میں ہے ٹیسٹ میں بڑا ہی بہترین کیا ہوا تو جو انگلینڈ میں ورل کپ ہو گا وہاں پہ سیم اور سوئنگ جس میں مشہور ہیں جس لیکن وہ دماغ سے بول کرتا ہے اس کی بول اچھا پڑتا ہے اندر آتا ہے سکٹ کرتا ہے باہر بھی نکلتا ہے اب آباز بیٹھے بولر بیٹھے 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 اس کے پیچھے بھی بیٹھے جہاں بھی اس کو چانس ملے اور اچھا بولر میں سمجھتا آصف کو بھی چانس ملنا چاہیے تھا اس نے دومیسٹک پر اتنا پرفارم کیا اسے چانس نہیں مل رہا عمر گل اتنا پرفارم کر رہا اس کو چانس نہیں مل رہا بات وہی جس کو آپ جب چانس نہیں دیں گے ہمارے یہ بدقسمتی ہے پلیئروں کو بلکل ٹھیک ہے اور جو اسنین ان کے سیلیکشن ہوئی آپ کیا سمجھیں اسٹریلیا کے خلاف پہلے میچ میں شنواری ہوں گے یا عباس ہوں گے یا اسنین میں سے تین کون سے ملا دیکھیں جی اگر اسنین کو سیلیکٹ کیا اور ایم دی سیلیکٹر ایم دی کیپٹن میں اسنین کو دو سو پرسنٹ پہلا میچ پہ ڈیبیو کراؤں گا تاکہ پتہ لگ جائے گا را میٹیریل ہے دیکھیں سب سے بڑی بات ہے ایک ڈارک ہرس ہے وہ اترے گا اپنا پورا زور لگائے گا اگر آپ وہی پرانے ایک گھسے پٹے فرمولے کے ساتھ جائیں گے نیا میچ اس کو کلائیں اس پہ نیا فریش پی پی سل میں پرفارم کر جا رہا میرا خیال ہے اس کو پہلا میچ کھلانا چاہیے اگر میں گبتان ہوں آئی بلکس ٹھیک ہے ناتذین جیسے کہ میں نے انٹرو میں بات کی کہ پی سی بی نے لیٹر لکھا آئی سی سی کو کمپلین کیا کہ انڈیا ٹیم ہے انہوں نے تیسرے اوڈ آئی اس میں جو ان کی سی چل لیا آسٹریلیا کے خلاف سی بات کریں گے کہ جب سے پہنی انڈیا ٹیم نے پرفارم کافی ڈاؤن ہوگی تیسرا میچ بھی آرہ چوتھا میچ بھی آرہ تو اس میں پوچھیں گے کہ محسن صاحب سے ایک تو پی سی بھی فیصلہ کیا اس پہ آپ کیا کہیں گے اور پھر میں بھی بات کرتا میرے صاحب سے کوئی فائدہ نہیں لکیر پیٹنے والی بات کیوں بھائی پہلے بات کرنی چاہیئے تھی جب آئی سی 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 انہیں اجازت دے چکا مول لے میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی بھی مکل مطلب اکل مندی ہے پاکستان بھی جازے لے وہ کیا پاکستان کو اس پہ جانا چاہیئے بھائی ہم نے victory achieve کیا نا دیکھیں سیاسی محاص پہ بھی جنگی محاص پہ بھی اور ڈیپلومیٹک ورلڈ وائیڈ عمران خان کا ایمیج گیا لیکن آپ بات کرتے سیاست اور سپورٹ کو لیدہ لیدہ ہونا چاہیئے بھائی آپ اس میں یہی کر سکتے ہیں نا آپ اچھا فرض کریں آپ نے لکھ دیا ہے انہیں لیٹر لکھا ہے وہ لیٹر چلا گیا ایسی سی نے بورڈ گورنرز کی اپنی میٹنگ بلالی اس میں کیا ہوگا کیا چی ہوگا ہو گیا نا ایک چیز ہو چکی ہے یہی تو میں کہتا ہوں سام چلا گیا اب آپ لکیر پیٹ رہے ہیں نہیں آواز تو اٹھا سکتے ہے جی آئی سی سپیس بند اور بغیر مشورے کے پی ایم اور سارے ریلیونٹ دیپارٹمنٹ سے آنونسمنٹ کر دی بعد میں ہی اٹھو ایٹ اس ورڈز کہ لاہور نہیں ہوا شکر اکرا چی ہوگئے ادھر اجازت لی نہیں ادھر گورنمنٹ یا کسی کا انتظار کفتے یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں میں بہتر یہ تھا کہ ہم آسٹریلیا جا رہے ہیں دبائی ہم جائیں گے کھلنے کے لئے وہاں بھی ایک میچ میں لے لے جاست ڈو آنر آور مارٹیورز آور سولجرز جنہوں نے ہمارے لئے یہ سارے کمال کیا سند صدیقی نے جو ایر فورس کا کمال جو گورنمنٹ کا کمال ہے دیکھیں نا روز دیکھیں یہی تو آپ کو مزا آنا تھا کہ آپ ان کو کہتے جی کہ ہاں انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تو ٹوپیاں پہنی ہم نے تو بہت کچھ کیا تو ہمارا تو ہق بنتا ہے کہ ہم بھی ٹوپی پہنی پہنی ہے اور نل جن آپ کو ٹارگیٹ چیز کر لیا اور کافی بہتری یہ پرفارمنس رہی آسٹریلیا کی تو موسین صاحب یہ کیا کیپس کمال ہے مجھ سے کیا سوال کر رہے ہیں دیکھیں جیسے فوج آرہی تھی بس سیمپل بیڈال ڈیو ریسپیک ٹو انڈین انڈین فین اور وہ لوگ جو نیوٹرل ہیں جو کومن سنس کو یوز کرتے ہیں کومن سنس کی بات ہے یہ جیسے آف دا فیل ان کے ساتھ ہوا تھا بیسی آن دا فیل ہو ہے کیپس دیکھیں یہ ہوتا ہے جیت کے ساتھ جب اترتے ہیں تو میدان میں جیت ملتی ہے موسین بھائی ریسن ٹائم سے ہم بھی بات کرتے ہیں ویسے شوز میں بھی انڈین جو بالنگ ہے وہ کافی امپروف کیا بیٹنگ تو ہمیشہ سٹرونگ رہی تھی لیکن ان کے جو بالر ہیں بھومرہ شامی یادی وہ جو سپن بالر ہیں ان کے چہال اور یادی وغیرہ انہوں نے کافی اچھا بنی ویسے آسٹریلیا ہمیشہ ریسیوی انٹ سیریس نوٹ ہمیشہ ان کے خلاف ہو جاتے تھے یہ تین سو چار سو لیکن اس دفعہ انہوں نے یہ چیز کیا تو وہ ایک وجہ ہوتی ہے یہ اگر منٹیلیٹی ہوتی یہ جس وقت اترتے ہاں پر ایک ایک ایکسٹر پریشر ہو جاتا جب آپ کرکٹ میں سیاست لے آتے یا کسی بھی سپورٹ میں تو یہ ہوتا ہے آپ اگر پریشر آگئے ضرورت نہیں دی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا را خاصتہ اتنا وہ تھا آپ کی گورنمنٹ کو سمجھنا چاہیے کہ وارز جو آخر میں کیا ہوتا چاہئے ورلڈ وارز اچھا کھیل لے وہ بھی خیر گیا اور پرفارمس بلکل نیچے چلے آسٹریلیا کو کریٹ دے اچھ کرکٹ کھیل اچھ کرکے جیتے ہوں بہنسل 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 آئے گی کھیل اور اتنے رنس چیز کر آکے دبائی میں آئے گی اور ہم نے جیسے کل بھی بات کھڑا ٹائم دیں آپ کیا چاہتے میں آپ کی مرزی کی بات کروں نہیں آپ کھڑی سوچتے میں بہنسل سوچھوں گا بہی بات یہ ہے آسٹریلیا اتنی بڑی تگڑی ٹیم کو اس کے گھر میں آرہ کے دبائی آرہی ہے اور آپ اپنی کون سے ٹیم ان کے پاس پیج اسے کنٹی کریے گا کول رہے ہم آج اسلام علیکم والیکم سلام جی بات کھا رہا ہو خیر اللی پور صحیح اللی پور ملو فرگر ٹھیک ہو گیا جی خوش آمدید آپ کو کہتے کہ یہ آج آج تیلے کے خلاف ٹیم سلیکٹ کہی ہے ان زمان ملحق نہیں یہ جر سے بابر آزم کو چیوں نہیں دعلا ٹھیک ہے وہ آپ کی چلو بولر کو ریس کرا دی بابر آزم کیوں نہیں ڈالا بابر آزم اچھا بیٹس میں دبائی میں اس کاری کاری کامی بنا دی وارڈ کامی ٹیم کا بیٹس مین کو یہ ہوتا ہے ٹھیک ہوگا جی کال کرنے کا شکریہ اور ناظر آپ کو بتاتے چلیں کہ پانچ چھے جو مین پیر ہیں پاکستان کی ٹیم کے ان کو ریس کروائے پیسی بی نے جس میں ہمارے کپتان بھی شامل مزے کی بات ہے صرف ریزوان ایک بات یاد رکھیں جس وقت آپ کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں اور ورلڈ کپ نووے دن رہ گیا ہوگا ہارڈلی نائنٹی ڈیز نہیں ہوں گے جب ورلڈ کپ بلکل سر پہ کھڑا ہوتا اس وقت آپ یہ بچگانہ فیصلے نہیں کرتے ہیں دیکھیں بہت سیریس ہے ورلڈ کپ پوری دنیا کی جو ٹاپ کرکٹ پلائنگ نیشن ہیں ان کا اس پہ فوکس ہے اور وہ سال ڈیرھ سال پہلے اپنی ٹیم کو فائنل کر چکے ہیں ہمیں ابھی تک سمجھ ہی نہیں آرہی ہے کہ ہم نے کرنا کیا آسٹریلیا کی اتنی مضبوط ٹیم جو انڈیا کو اتنا ٹف ٹائم دے کے دبائی آرہی ہے یعنی یو اے ہی آرہی ہے اور ہم کیا بیج رہے ہیں اپنا بابر آزم دیکھیں بابر آزم واقعی آپ کی ریڈ کی ایڈی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کسی سے پوچھے کہ وہ یہ کہے گا اسے پٹھانے کی ٹک نہیں فخر زمان آپ کے ورلڈ کپ جا رہا یا نہیں جا رہا حسن علی جا رہا شاہن افریدی جا رہا سفرال احمد تو کسی بھی صورت میں جا رہا اللہ نہ کر انجری نہ ہو جائے مجھے یہ بتا دیں صرف کہ یہ کون سی راکٹ سائنس تھی کون سا انہوں نے ان زمام رات کو کون سا خواب آیا جس میں اس نے یہ فیصلہ کی ہے کہ یہ کیا ہے میں آپ سے یہ کہ کہ جتنی بھی ٹیمز ہیں وہ نہیں پلیس کو بھی بی فور دا ورلڈ کپ تو ایسا تو نہیں ہے کہ صرف آمی بین سٹرنث ہے آپ کی ہے سٹرنث کیسے ٹیسٹ ہوگی بین سٹرنث آئیس ٹیسٹ ہوگی تو کھلائیں گے آسٹریلیا کے خلاف بین سٹرنث چیک کرنے جا رہے تو آپ میچز ہی ہیں ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان کی کرکٹ چالیس سال پہ نظر ڈالے میں پیچھے نہیں لے جاتا صرف چالیس سال اور اس میں دیکھ لیں کیریز بننے سے پہلے ختم ہوئے ہیں اور وہ انہی فیسنوں کی وجہ سے ہوئے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کس کے خلاف ڈیبیو پانچ انگلینڈ کے خلاف بس اور اس کو پہلے موقع کب ملتا 2017 کے بات جیمپینز ٹروفی جو آپ کا سب سے بڑا ایک ٹائٹل آپ جیتے ہیں 2017 میں اس کو دو سال پلاس ہو گئے آپ کو دو سال آپ سوئے رہے ہیں کیوں نہیں یہ اچھا سرفراز کا یہ کہنا ہے کہ یہ بات سننے میں آئی ہے کہ اگر وہ کھلے نہ کھلے وہ تیم کے ساتھ دبائی سننے میں نہیں آئی یہ کنفرم ہے تو وہ دبائی جائیں گے تو پھر کھلیں گے نہیں تو پھر کیا عمل سمت سبت سبت ہے دیکھے نا کپتان ہے وہ جو جہاز کو اڑھائے گا جہاز تو اس نے اڑھانا ہے ہم سارے تو اس کی ذمہ داری ہوں گے اس کو جانا چاہیے ایسے پلیئر اس کو ایسے محسوس ہو رہا ہے زبردستی ریسٹ کرویا اس کا 100% زبردستی ریزوان نے کھلنا تھا وہاں ریزوان کو کھلانا تھا اس لئے اس کو باہر بٹھایا اور کوئی بچہ نہیں اچھا ریزوان بتائیے کہ 2nd best wicket keeper after surprise in the country پوچھ روما پوچھ روما بھائی وہ 4th best بھی نہیں ہے اچھا اگر آپ best پہ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس بہت سارے بچے اسلامباد کا رویل نظیر جس نے ابھی آسٹریلیا کلا وندر 19 پتہ نہیں کہاں کھائی ٹروفی میں 100 پہ 100 کیا چلے جا رہا ہے اب ینگ سٹری کھلانا ہے تو why سوال بھی چلے گا ریزوان کیا اب ریزوان میں وہی آپ سے بات کروں گا A team کے ساتھ جاتے ہیں تو اچھا کھیلتے ہیں بڑے اچھے چھے runs وہاں بھی A team ہوتی ہے نا پی سل میں بھی اتنی کوئی خاص جیسی ٹیم میں موقع ملتا تو کیا وجہ کہ وہ پرفارمس کو ٹرانسفرم نہیں کر سکتے اب ٹی ٹوانٹی میں بھی اوڈی ایس کی طرح کھیل رہے ہیں شوٹ نہیں لگ رہی سے دیکھنے بھی نظر آرہ دار ہے شایقین بھی دیکھ آپ کے سوال کا یہ جواب ہے اے بی ڈی ویلیرز کے ساتھ آپ لوگوں کو میچنگ کراتے ہیں تو پھر یہ ہی ہو گا رزوان کے اندر ڈومیسٹک کی حد تک کا پوٹینشل تھا یہ اپنے پوٹینشل حالانکہ جب یہ شروع میں آیا تھا یہ میچ فینشر تھا اس نے بہت سارے میچ پشاور کو جتایا ہیں نیشنل ٹی ٹوینٹی کے بھی نیشنل کتنا کامیاب تھا بات پھر وہ آجاتی ہے جب تک آپ یہ پسند نا پسند پرشی سسٹم اور لائکنگ میرا میرا شہر یہ تو کافی ایشو ہے ہماری پی سی پی کے افیرز سیلیکشن میں سامنے نظر آتے رہتے ہیں لیکن بہن وازن ٹائم ختم ہو گیا اور جاتے جاتے آپ کو کوئٹا اور پشاور جو اوپر کی دو ٹی میں فینش کریں گی اور جو ایلیمنیٹر میچ ہوگا اسلام باد اور کراچی کا ہوگا لیٹس ہی ہوتا ہے کہ